السلام علیکم آج ہم سنتے ہیں ایک لامری کی کہانی ایک لامری جو کہ قدمے بہت چھوٹی تھی سارے جانور اس کو دیکھتے اور مزاق اڑاتے کہ تم تو اونچی جمپ نہیں لگا سکتی اونچے درق سے کود نہیں سکتی بہت مزاق اڑاتے اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا لیکن سارے جانور اپنے مزاق اڑانے سے باز نہیں آتے ایک دن جنگل میں وہ ایسی سوچ رہی تھی تہہر رہی تھی کہ میں بہت چھوٹی ہوں کیا میں جمپ نہیں لگا سکتی تو اس کو نا شیر ملا شیر سے اس نے کہا کہ دیکھئے مجھے سیکھنا ہے کہ میں اونچی جمپ لگا سکوں تو شیر نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں تم صحیح وقت پر مجھ سے ملو کوئی ٹائم نکال کر میں تمہیں جمپ لگانا سکھا دوں گا ایک دن شیر نے لامری کو بلایا اور اسے بہر پریکٹس کروائی اونچی جمپ لگانے کی لامری بہت آسانی سے جمپ لگانا سیکھ گئی اور وہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ میرا خط چھوٹا ہے تو کیا ہوا لیکن مجھے ہر چیز کرنا آتا ہے اور میں کوشش بھی کرتی ہوں ہر چیز کرنے کی لامری بہت خوش ہوئی کہ اب میں سب کو بتا سکتی ہوں کہ میں اونچی جمپ لگا سکتی ہوں جنگل میں اونچی جمپ لگانے کی ریس ہوئی سارے جانوروں نے اس میں حصہ لیا لامری نے بھی حصہ لیا لامری کو دیکھ کر سب ہنسنے لگے کہ تم تو ہار جاؤں گی لیکن لامری نے کہا کہ نہیں میں اپنی حمد سے تم سب کو جیت کر دیکھاؤں گی اور لامری نے اس کامپیٹیشن میں فرسٹ آئی اور سب جانور حیران رہ گئے کہ اس کی پہلی پوزیشن کیسے آئی اونچی جمپ میں ہانا کی ہائٹ میں تو ہم سب اس سے بڑے ہیں تو لامری نے یہ ثابت کر دیا کہ قد سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا چھوٹا بڑا انسان اپنی سوچ سے ہوتا ہے انسان کو ہر چیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیت کا جسمہ اس کے اندر ہونا چاہیے تو ہر کامیابی کو وہ اچیف کر سکتا ہے لامری نے بھی یہ کیا اور بہت خوش ہوئی مجھے